ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دستیت اب کو جھوڑ کے عرص کرنے لگا یا علی میں ایسا کیا کروں جسے دنیا و آخرت میں میں سرخرو رہوں کامیاب رہوں بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم اپنے آپ کو ان سات کاموں سے دور رکھو دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاؤگی پہلا کام اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرنا کیونکہ اس عمل سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے اور آنے والی خوشحالی غربت اور تنگ دستی میں بدل جاتی ہے دوسرا جس گناہ سے انسان اللہ اور دنیا کے نزدیک حکیر ہو جاتا ہے وہ عمل جھوٹ بولنا ہے تیسرا ظلم کرنا کیونکہ اس عمل سے انسان میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں کرتا چوتھا تم کبھی زنا نہیں کرنا کیونکہ زنا کرنے سے رزق میں تنگ ہی ہوتی ہے پانچوان تم کبھی نشا نہیں کرنا کیونکہ نشے کرنے والوں کی صحبت بھی انہیں ایسی ہی نصیب ہوتی ہے پائزت دوست دور ہونے لگتے ہیں چھٹا تم کبھی تکبر نہ کرنا کیونکہ جو انسان تکبر کرتا ہے اس کی نعمتیں دن بہ دن کم ہونے لگتی ہیں اور ساتوان تم کبھی حرام نہ کھانا کیونکہ جو انسان حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا اللہ قبول نہیں کرتا